بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈاکٹر منور حسین آپ کے پیش خدمت ہے آج آپ نے دیکھا ہوگا کہ پاکستان کی پارلیمنٹ میں ایک امینڈمنٹ رکھی گئی ہے شہریت کے حوالے سے اور پھر ہمارے جو ڈپٹی پرائن منسٹر ہیں فرن منسٹر ہیں عساق ڈار صاحب وہ اکفانیستان کے دورے پہ جا رہے ہیں اسے پہلے پاکستان نے فیصلہ کیا کہ جن کے پاس جو ریجسٹرڈ اکفانی ہے پاکستان کے اندر ان کی مدت میں ایک سال کی توسیح دی جائے گی جو کہ اس وقت جون دوہزار چوبیس کے اندر وہ ختم ہو گئے کتیس جون کو یہ خوشائن قدم ہے تاکہ اکفانستان کے ساتھ کچھ معاملاتیں ہو سکیں سیکیورٹی معاملاتیں ہوں لیکن اس ساری جو ڈیولپمنٹ ہے اس کے پیچھے تین چار امپورٹن فیکٹس ہیں اور وہ فیکٹس میں آپ کے سامنے رکھ لیتا ہوں ان فیکٹس کو اگر آپ سمجھیں گے تو اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ اکفانستان کی صورتحال کس حد تک گمبیر ہے پہلی بات تو یہ کہ اگر آپ دیکھیں تو اس وقت ت چار ملین اکفانی جو ہے پاکستان کے اندر رہ رہے ہیں جس میں آپ کو یاد ہوگا نائنٹین سیوری نائن سے جو جہاد شروع اکفانستان میں سوویٹ یونین کے خلاف اس حوالے سے تین ملین تھے وہاں سے بھی کوئی تقریباً چودہ پندرہ لاکھ ابھی پاکستان کے اندر موجود تھے انہوں نے شادیاں کی کاروبار کی اس کے ساتھ ساتھ پھر آپ دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ بھی جو اکفانستان کی ابھی جو امریکہ جب اس کا انخلاہ ہوا تو اس وقت بھی تقریباً ساڑھے چودہ لا اکفانی پاکستان کے اندر آئے جو طالبان کی جب حکومت آئی تھی بیچ کے اندر جب لڑائی ناؤدن آلائنس اور طالبان کی چل رہی تھی پانچ لاکھ اس وقت اکفانی آئے تھے اور پھر بہت سارے الیگل اکفانی رہ رہے ہیں تو اس وقت چار ملین سے زیادہ اکفانی رہ رہے ہیں پہلی بات تو یہ دوسری بات یہ کہ یو ایس کے انخلاق کے بعد بہت سارے جو ملیٹری آفیسرز تھے ملیٹری پرسنلز تھے انٹیلیجنس آفیسرز تھے جنر ایکس وہ پاکستان میں آئے تاکہ یہاں سے پھر وہ امریکہ چلے جائیں اب انٹیلیجنس کے بہت سارے لوگ فوج کے بہت سارے لوگ یہ بڑی تشویشناک بات تھی اس میں سے بہت ساروں کو تو امریکہ نے ڈیزرٹ کر دیا اور بہت ساروں کو تو اب بھی ڈالرز امریکہ سے آتے ہیں لیکن جو اس میں خطرناک پہلو ہے وہ یہ کہ ان میں سے بہت سارے ان کے انٹیلیجنس آفیسرز تھے جنہوں نے ٹریننگ حاصل کی انڈیا سے اور انہوں نے چار پانچ چھے کورسز کیے امر امریکہ سے تو آپ اسے اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس حوالے سے یہ بڑے خطرناک تھے اور یہی وجہ تھی کہ ان لوگوں نے آپ اگر دیکھیں تو جو ادھر ٹارگیٹ کلنگ ہو رہی تھی وہ کون لوگ انوال تھے یا کون سی انفرمیشن کون پروائیڈ کر رہا تھا وہ نیٹ ورک کس طرح سے اسٹبلش ہوا اور بہت سارے جو ان کے انٹیلیجنس آفیسرز تھے جو ان کی ٹریننگ تھی وہ پاکستان کے خلاف تھی پاکستان کے اندر تھی چاہے وہ امریکہ میں چار پانچ ٹریننگ بہت ساروں کو طالبان نے امنسٹی دی ہے وہ طالبان کے امنسٹی کے اوپر دوبارہ جا کے انہوں نے پوسٹوں کو جوائن کیا بہت سارے رابطہ قائم کر رہے ہیں اور وہ ڈبل گیم کہہ رہے تھے ڈبل پی رول کے اوپر آپ کو نظر آتے ہیں تاکہ ان کی جو پراپٹیز اور جو انہوں نے ان کیا اس کو سیف کر سکیں تو ان کا جو مائنڈ سیٹ تھا جو ان کی ٹریننگ تھی وہ تو پاکستان کے خلاف تھی اور وہ اراکین اب موجود ہیں اور یہ وہ چیز تھی جو آپ کے سیکیورٹی فورسز ب بارہا کہہ رہی تھیں کہ ان کی ان کا انخلاص ضروری ہے ان کو ہم کسی بھی صورت میں واپس کریں گے سپیشلی اللیگل جو انریجسٹرڈ تھے ان کو پگڑ پگڑ کے واپس کیا جا رہا تھا جس پہ طالبان ناراض ہو رہے تھے اس کے ساتھ ایک اور اس کا امپورٹنٹ پہلو ہے اور وہ پہلو یہ ہے کہ بہت سارے لوگ جو سینئر ہیں پاکستان کے اندر جن کی عمریں ساٹھ ستر سال سے زیادہ ہیں انہیں اس بات کا اچھا علم ہے کہ پاکستان کے سوسائیٹی بڑی وائبرنٹ تھی بڑی بڑی کلر فول تھی لیکن جیسے ہی اکفانی پاکستان کے اندر آئے پھر آپ نے دیکھا دہشتگردی ہوئی ایکسٹریمزم آپ کو نظر آتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو چوری چکاری ہے وہ آپ کو نظر آتی ہے پاکستان کا پاسپورٹ دنیا کے اندر بدنام ہوتے ہوئے نظر آتا ہے پاکستان کے غلط طریقے سے آئی ڈی کارڈ استعمال ہوتے رہیں تو بہت ساری آپ کو ہیروین کلچر کلیشن کوف کلچر اتنی سٹی سیکٹیرینزم یہ آپ کو نظر آتا ہے اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ پاکستان کی اکانومی میں جو برڈن ہے آپ اندازہ کریں نا چالیس لاکھ چالیس لاکھ اکفانی اگر پاکستان کے اندر موجود ہوں اور اس میں سے بہت سارے الیگل ہوں جن کا آپ کو پتہ نہ ہو اور وہ کاروائیوں میں دہشتگردی اور چوڑے اور چوڑی کے اندر اور قتل و غارت اور بھتا گردی کے اندر موجود ہوں تو اسے کتنی انسٹیبلیٹی آتی ہے پھر یہ لوگ ڈالر کو سمگل کرتے ہیں بہت سارے اور سمگ لنگ کے اندر یہ لوگ انوال ہیں اور پھر یہ انفرمیشن پروائیڈ کرتے رہے ہیں اب یہ جو پاکستان کے اندر کشمیری لیڈرز سکھ لیڈرز خالستان کے بہت سارے ٹارگیٹ ہوئے جو تقریبا جس کو گارڈین کی ریپورٹ کے مطابق بیس سے زیادہ لوگ ٹارگیٹ ہوئے جس کو خود انڈینز بھی اب میڈیا کے اندر یہ بات وہ خود بھی تسلیم کرتے ہیں تو یہ لوگ ان کا جو نیٹورک تھا بلکہ مجھے یاد آتا ہے ابھی ریسنڈلی جو ساؤتھ ایشیا کی جو ایکس ڈائریکٹر تھی سی آئیے کی اس نے کہا کہ طالبان یعنی ان کو استعمال کرتا تھا انڈیا تقریباً دس ملین ڈالرز اس نے دیئے ٹی ٹی بھی استعمال ہوتی رہی ہے پاکستان کے اندر اور ان کے تھروں جو ہے ان کا جو نیٹورک تھا کشمیری لیڈرز کو ٹارگیٹ کروایا گیا تو یہ سارے جو صورتحال ہے یہ وہ چیز ہے جہاں پہ پاکستان سنسیٹیف نظر آتا ہے تو اب یہ ایک خوشائن قدم ہے ہم بھی چاہتے ہیں کہ اکفانستان کے ساتھ اچھے تعلقات ہوں اس کے ذریعے ہم سنٹل ایشیا تک پہنچیں اس وقت ہمارے پاس آزربائی جان کے پریزیڈنٹ جو ہیں انہوں نے وزٹ پے کیا دو دن کے دورے کے اوپر ہے جو ہمارے پرائی منسٹر نے جا کے ان کو وہاں پہ دعوت دی تھی پریزیڈنٹ کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی ہے پرائی منسٹر کے ساتھ ہوئی ہے ہم چاہتے ہیں سنٹل ایشیا تک ریچ ہو وہ ہماری پورٹ کو استعمال کرے ان کے نیچل ریسورسز ہم فائدہ اٹھائیں نائ خیاستوں کنیکٹ ہو جائیں گی پاکستان کے ساتھ ہمارے ہسٹوریکل ریلیجیز کلچرل ٹائز جو ہیں وہ صدیوں پر محیط ہیں تو اس وجہ سے ہمارے اندر ایک خوشی کی لہر تھی لیکن انفارچنیٹلی جو سیول وار سٹارٹ ہوئی آپ نے دیکھا اکفانستان کے اندر اور پھر ناؤدن الائز اور طالبان کے درمیان میں اس کی وجہ سے یہ خواب جو ہے شرمندہ تعبیر نہیں ہو پایا اور اب پھر دائش کا موجود ہونا جس کے بارے میں شرمین ناروانی کہتی ہے کہ کس طرح سے سیریا سے ائر لفٹ کر کے ان کو اکفانستان میں ان کو سیٹل کیا گیا پھر بھگرام ائر پیس کو جتنی تیزی سے چھوڑا گیا اور وہاں ہتھیار چھوڑے گئے اور ڈالرز چھوڑے گئے اور پھر اس کے علاوہ پھر ٹی ٹی پی کا جو فیکٹر ہے اور پھر جس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ عجید دوول فلائے کرتا ہے اکفانستان میں اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں پاکستان میں الٹی سی تی کاروہیاں شروع ہو جاتی ہیں اور پھر ٹارگیٹ کلنگ اور بم دماغ کے اور سیکیورٹی فورسز کے اوپر اٹیک تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو پاکستان کے لیے خدشات ہیں ہم بھی یہ چاہتے ہیں آپ پاکستان کے عوام بھی چاہتے ہیں کہ پاکستان کے پڑوسی ممالک کے ساتھ تعلقات بہتر ہوں آپ پڑوسیوں کو تبدیل نہیں کر سکتے لیکن اگین لیکن بات اصل میں یہ ہے کہ تقریباً چار ملین اکفانیوں کو اس اکنومک کنڈیشن میں اور اس پولیٹیکل انسٹیبلیٹی میں برداشت کرنا پاکستان کے بس کی بات نہیں اس لئے پا ہمارا گزارش کر رہا ہے کہ اس کو تے کیا جائے اور اسپیشلی جو یونائیڈ نیشن کے اس وقت ہائی کمیشنر پاکستان کا وزٹ پے کر رہے ہیں کہ تاکہ ان مواجرین کا کچھ کیا جائے تو میں ان سے یہ بھی گزارش کرتا ہوں کہ ان مواجرین کا بھی خیال کریں جو کشمیر کے مواجرین ہیں جو انڈین اکوپائٹ کشمیر سے یہاں پہ ہوئے ہیں ان مواجرین کا بھی خیال کریں جو بچارے غزہ کے اندر درپدر اس وقت ہوئے میں انٹرنیشنل کمیونٹی کو اس کے او